وہ جو زمین تھی نا اقصہ کی آپ پھر تاریخ اٹھا کر دیکھ لو دنیا میں سب سے زیادہ جس زمین کے لیے جانے گوائی جس زمین کے لیے خون بہایا گیا جس زمین کے لیے حد سے زیادہ لڑائیا ہوئی وہ یہ فلسطین کی زمین تھی لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی یہی زمین جب مسلمانوں کے پاس آئی تو ایک انسان کا بھی خون نہیں بہایا گیا عیسائیوں نے بری سلیبی جنگیں لڑی یہ ہماری زمین ہے ہماری زمین ہے پھر اس کے بعد مسلمانوں کو جب یہ زمین دی گئی اللہ نے جب آتا کی تو قرآن میں مجھ کو اور آپ کو کہہ دیا کہ یہ زمین کے طرف تم کو ہمیشہ اپنے ذہنوں کو رکھنا ہے کہ یہ تم کو دی گئی تمہاری طرف اشارہ کیا گیا ہم کو قرآن میں بتلایا گیا اور یہودیوں کے لیے تو پہلے سے وہ زمین تھی لیکن ان لوگوں کو نکال دیا گیا وہاں سے ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ زمین سے ان کو نکال دیا گیا حرام کر دی گئی تھی ان کے لیے وہ زمین قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر شیطان تو میرا اور آپ کا پہلا دشمن بولا گیا نا اس زمین پر ایمانی دشمن اگر کوئی اور ہے تو وہ یہود اور نصارہ ہے اور یہود اور نصارہ میں بھی یہود سب سے زیادہ میری اور آپ کی دشمنی میں شدید ہے یہ وہ خوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان خاتل خوم ہے یہ خاتل خوم سخت دل خوم ہے یہ ظالم خوم ہے یہ ظلم کرنے والی خوم ہے یہ دشمن کے بارے میں جب تک دشمن کی تاریخ ہم کو معلوم نہیں ہوگی ہم ہمارے بچوں کو یہ دشمنوں کی سادشوں سے کیسے بچائیں گے ہاں ہم کیسے بچائیں گے دشمن کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے ہم کو یہ کون تھے کہاں تھے کہاں سے آئے تھے کیا ہوا تھا ان کے ساتھ آج بڑا نام لے کر یہ جو گھومتے ہیں اتنی زلط اور رسوائی کے گڑوں میں وہ گیرے ہوئے تھے اگر ہم کو معلوم ہوتا نا ہماری زبانیں کھول دیا رہا ہم بولتے کہ تمہاری تاریخ میں تو یہ تھے یہ تھے یہ تھے اور ہماری تاریخ تم اٹھا کر دیکھ لو آؤ انیس سو چوبیس میں انیس سو چوبیس میں پہلی بار ان کو رہنے کی اجازت دی گئی اور جس وقت عیسائیوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان کے ہاتھ میں مزید اقصہ کی چابیاں دی تھی اس وقت یہ اہد کیا گیا تھا انہوں نے خاص کہا تھا کہ اے امیر الممین ان یہودیوں کو یہاں رہنے کی اجازت مت دے رہی یہ کھرائے کے لوگ تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے یہ ہماری پرامس لینڈ ہے جب تم کو لینڈ دی گئی تب تم کہاں تھے پیٹ پھر کر بھاگ رہے تھے جب اللہ نے تم کو کہا تھا کہ جاؤ داخل ہو جاؤ بات آئی سمجھوے اب 1947 سے وہاں پر چل رہا ہے اب یہ پورا مسئلہ فلسطینیوں کو مارنا وہاں سے بگانا ایک علاقے پر جانا وہاں کے فلسطینیوں کے پرے گھر گرا دینا وہاں سے بم دالنا ان کے بچوں کو ختم کرنا اور وہاں در کے مارے تھوڑا آگے ہر جاتے اب وہاں پر آتے 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 اب وہ کہاں پر آگئے ہیں غازہ کی پٹی تک آ چکے جہاں کے بعد سے جہاں جس کے اندر مزید اقصہ ہے وہ حصہ بھی پاکی ہے یہ ہے ان کی تاریخ فلسطین کے مسلمانوں پر ہر روز ظلم ہوتا ہوا آ رہا ہے ابھی کی بات نہیں ہے یہ ان کو گھر سے نکالے جا رہے ہیں ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں ان کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ان کی بیویوں کو بیوہ کیا جا رہا اب نہیں ہے یہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک جھلکیا ہے ہمارے سامنے جو سوشیل میڈیا کی ذریعا کو بتائی جا رہے ہیں الحمدللہ وحدہ والسلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلا آلہ واسحابہ اجمائین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وقیر الحدیہ حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وکل محدسة بدعا وکل بدعات ضلالة وکل ضلالة في النار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاخدتم من لثانی یفقه قولی میں آپ تمام کا آج کے اس درس میں اسلامی طرح سے استقبال کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرت سے آپ سب لوگ الحمدللہ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا کھلانے والا انصاف کرنے والا ہر چیز کا ذرے ذرے کا مالک ہے اور ہر چیز پر خادر ہے الحمدللہ رب العالمین بیشو بہاد درد و سلام میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محنتوں اور کابشوں کی وجہ سے آج میں اور آپ ایک اکیل اللہ وعدہو لا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ آلی المحمد جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں آج میرا جو درس ہے آج کے حالات حاضرات جو چل رہے ہیں پوری دنیا میں جو خبر سب سے اوپر ٹاپ پر ہیڈ لائنز میں ہیں انشاءاللہ اس کے تحت آج ہم گفتگو کریں گے اکٹوبر کے مہینے سے پوری دنیا کی نظر میں آج اگر کوئی ملک کا نام بار بار لیا جا رہا ہے تو وہ ملک کون سا ہے جی فلسطین فلسطین کی اصل تاریخ کیا ہے آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اصل تاریخ اقصہ یعنی فلسطین کی پوری تاریخ کیا ہے اور یہ یہود کی ہسٹری کیا ہے یہ کیوں آج اس زمین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کیوں اس لینڈ پر پوری طرح خابص ہونا چاہتے ہیں چار چیزیں انشاءاللہ آج میں آپ کے درمیان رکھوں گی پہلے چیز ہوگی فلسطین کیا ہے پہلے ہم دیکھیں گے فلسطین ہے کیا دوسری چیز دیکھیں گے یہود کی تاریخ ہسٹری آف جیوس تیسری چیز دیکھیں گے ہم لوگ آج جو فلسطین اللہ کی مدد کے لیے بار بار آوازیں لگا رہے ہیں کیا اللہ کی مدد آئی یا نہیں آئی اور اس کے بعد یہ حالات مسلمانوں کے کیوں ہو رہے ہیں کیوں اتنی بڑی تیداد ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا آج دب دبا نہیں ہے یہ چار چیزیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور یہ جو حالات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اب یہ حالات مجھ کو اور آپ کو کیا سکھاتے ہیں انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم جائیں گے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ ٹاپک لیا کیوں 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 کہ نہ تو میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں نہ آپ لوگ کسی پولیٹیکل پارٹی سے یاد رکھئے جو فلسطین جو ملک ہے جو کنڈری ہے یہاں سے مجھ کو اور آپ کو اللہ رب العالمین نے چودہ سو پچاس سال پہلے قرآن کی آیتیں نازل کر کے ہماری پوری مسلمان نسل کو وہاں سے جوڑ دیا فلسطین کا مسئلہ نہ ناشنل مسئلہ ہے نہ پولیٹیکل مسئلہ نہ سیاسی مسئلہ ہے بلکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے یاد رکھنا میں نے اس درس کو چھنا کیوں اس کا مقصد کیا ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم کو اس کی تاریخ معلوم ہو آج جو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں ان کی اندر شہادت کا شوق اس خدر ہے کہ ان کے گھروں پر بم گرائے جاتے اور ان کی زبانوں سے نکلتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ چھوٹی چھوٹے بچے یہ ٹاپک لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرے کہ آج جو حالات ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں یہ جو یہود مسلمانوں پر خابص ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے کون ہے یہ ظالم لوگ کیوں یہ فلسطین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آج سوشل میڈیا میں الگ الگ طریقے سے کم علم کے لوگ غلط علم کے لوگ لوگوں کی درمیان اتنے پھیلتے جا رہے ہیں اصل جو اخصہ کی تاریخ ہے اس تاریخ کو ہٹا کر مسلمان کچھ یوٹیوبرز یہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے زمین کے لئے لڑ رہا ہے لہٰذا اس کو اپنا لینڈ مل جانا چاہیے نعوذ بالا علم کی کمی کی وجہ سے بولنے والے مسلمان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فلسطین کی جو زمین ہے الخدس کی جو زمین ہے وہ اسرائیلی لڑ رہے ہیں اپنی زمین کے لئے اگر وہ زمین کے لئے لڑ رہے ہیں تو کیا غلط ہے اللہ اکبر ہم کو معلومی نہیں ہے نا کہ زمین ہے کس کی قرائے سے تھے کون اس کے اونر کون تھے معلومی نہیں ہے ہم کو میں چاہتی ہوں کہ آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم لوگ یہ سمجھیں نہ ہم کسی سیاسی طریقے سے سمجھیں گے اس کو ٹھیکے نہ کوئی فوجی اعتباس ہے کوئی چیز ہم انشاءاللہ یہ مسئلے کو سمجھیں گے بلکہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھیں گے میرا رب کا تعلق قرآن اور حدیث سے کسی سیاست سے نہیں ہے نہ کسی پولٹیکل کسی ایشو سے قرآن اور حدیث سے اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجھ کو اور آپ کو دی ضابط حیات بولا گیا پوری زندگی کا فارمولا مجھ کو اور آپ کو دی دیا گیا ہر مسئلے کا فارمولا مجھ کو اور آپ کو دی دیا گیا تو اب یہ اتنا بڑا ایشو ہے پوری مسلمان عمت کے سامنے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو کیا اللہ رب العالمین اتنے بڑے مسئلے کو قرآن وہ حدیث کی روشنی میں نہ رکھ کر کسی اور کتابوں کی ہم کو ضرورت پڑے گی نہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے نا یہ ضابط حیات ہے پوری زندگی کہ مسئلوں کا حل تم کو قرآن میں دے دیا گیا تو اس مسئلے کا حل بھی دے دیا گیا آج یہ یہود اپنے پرومیس لینڈ کی جو بات کر رہے ہیں نا میں ان کی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کس پرومیس لینڈ کی وہ بات کر رہے ہیں جب ان کو دیا گیا تب تو پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور آج آج وہ آئے مسلمانوں کے گھروں کو گرا گرا کر آہستہ 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 خابص ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تاریخ جاننا ہمارے لئے ایزا مسلم ہونے کے ناتے بہت ضروری ہے بہت بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم ہمارے بچوں کو یہ تاریخ بتا سکے کہ القدس ہو سکتا ہے آگے چل کر اس کی تاریخ کے کتابیں بھی بدل دی جائے کیونکہ جو میپ ہے نا پورے ورلڈ کا میپ اس ورلڈ کے میپ میں تو فلسطین کو ہٹائے دیا گیا آپ دیکھ لیجئے آج کا اگر آپ میپ دیکھیں گے تو وہاں پر فلسطین دھوڑنا پڑے گا where is فلسطین کہاں ہیں فلسطین وہاں پر اسرائیل نام لکھا ہوا ہے آنے والی ہماری جو نسلیں ہوں گی وہ تو نام بھی بھولا دے گی تو ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی تاریخ پڑھے ہمارے آنے والی نسلوں کو پوری کی پوری نسلوں کو بتائیں اور جس طریقے سے اس کی فضیلت بتائی گئی ہے اس فضیلت کے مطابق اگر اللہ نے ہم کو موقع دیا تو ہم وہاں پر جائیں بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فلسطین ہے کیا چار چیزیں انشاءاللہ رکھوں گی چار چیزیں بھی آپ کو یاد رکھنا ہے پہلی چیز میں کیا بولوں گی فلسطین فلسطین کیا ہے کیا قرآن اور حدیث کا اگر ہم متعلق کریں گے فلسطین کا دائریک تذکرہ تو قرآن میں آگیا سورہ اسرام میں آگیا اہدیث اگر ہم پڑھیں گے تو اہدیث میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شام کی طرف اشارہ کیا شام ٹھیک اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج کے پانچ چھے کنٹریز کو ملا کر پورا ایک شام مانا جاتا تھا شام بڑی ایک کنٹری مانا جاتا تھا جورڈن ہے سیریا ہے لبنون ہے اور فلسطین ہے کم از کم یہ چار علاقے اور اس کے آتراف کے علاقے اتنا پورا ملا کر شام ہوتا تھا ٹھیک تو اب یہ جو فلسطین ہے نا یہ ایک کنٹری ہے پوری اس وقت ایک کنٹری ہے لیکن اس وقت شام میں تھی یاد رکھنا میں بار بار بوری کیونکہ احادیث میں شام کا تذکر آیا شام کے ذریعے ہم کو فلسطین کی طرف رہنمائی کی گئی وہ پورا علاقہ بہت برکت والا ہے پورا علاقہ بہت خیر والا ہے وہ لوگ بھی وہاں کے پورے خیر والے کیونکہ احادیث میں بار بار ان کی فضیلتیں ہم کو بتلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے ان کا جو عراق کا جو شہر تھا عر اللہ رب العالمین نے جس زمین کی طرف ان کی رہنمائی کی تھی وہ زمین کونسی تھی یہی فلسطین کی زمین تھی یہی شام کا علاقہ تھا خاص اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آپ نکالیے سورہ انبیاء سورہ نمبر ٹرنٹی ون کی آیت میں سیونٹی ون اکیتر میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر بتایا کہ ہم نے ابراہیم اور لوتھ کو وہ برکت والی زمین کی طرف جانے کا حکم دیا برکت والی زمین کونسی ہے فلسطین برکت والی زمین ہی ہے یہ جو فلسطین ہے نا کوئی عام زمین نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ کس میں آتی ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں شام کے علاقے میں آتی ہے اس بات کو یاد رکھنا تب یہاں پر فلسطین فلسطین کے اندر ایک ڈسٹک ہے القدس ایک شہر کا نام ٹھیک ہے القدس میں ہے مسجد اخصہ اوکی ہم القدس دیکھ رہے مسجد اخصہ دیکھ رہے فلسطین پڑھ رہے سمجھ میں نہیں آرہا تاریخ ہے کیا ہمارے پکارا جالا بولا جالا ہم پلسطینی لوگوں کے ساتھ ہیں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں فلسطینیوں کے تاریخ نہیں معلوم اور زبانوں سے نعرے لگائے جا رہے ہیں اصل اگر تاریخ معلوم ہونا تو زبان پر نعرے کم اور اللہ کے سامنے ہاتھ زیادہ اٹھتے ہیں تو سمجھ میں آگئی مسجد اخصہ کہاں ہے القدس میں ہے القدس کیا ہے فلسطین کا ایک شہر ہے ٹھیک ہے اور فلسطین ایک پورا کنٹری ہے یہ جس کو پوری طرح خبزہ کرنے کی کوشش کر رہے کون یہ یہود یہود ہم دیکھیں گے یہ یہود کون سی ظالم خومے زلط اور رسوائی کی درجے پر گئے اور آس کس درجے پر وہ آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو مسجد اخصہ ہے جو فلسطین میں ہیں اللہ رب العالمین نے تو ہم کو کہہ دیا ہے نا سبحان اللہ ذی اسرہ بی عبدہی لائلہ من المسجد الحرام الہ المسجد الاخصہ خاص طور پر احنمائی کر دینا اللہ نے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے کھا لے کر گیا مسجد اخصہ اور مسجد اخصہ ہم جانتے ہیں ایک ایسا پوائنٹ بنا جہاں پر تمام کے تمام انبیاءوں کو ایک جگہ کیا گیا اور یہ انبیاءوں کی زمین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہاں کی پوری زمین میں کوئی ایک ہاتھ بھی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی فرشتے کا خدم نہ رکھا ہوا ہوگا اتنی برکت والی وہ زمین ہے ٹھیک ہے اب یہ پورا شام سمجھ لیجیے میں جب بھی شام بولوں گی نا تو آپ کے ذہن میں فلسطین آ جانا چاہیے اور اس کے آتراف کے پورے علاقے جوڈن ہے ابھی کا فی الوقت لبنان ہے سیریا ہے اور یہ فلسطین ہے اور اس کے آتراف کے کچھ کنٹریز کنٹریز کا کچھ کچھ حصہ اتنیش ٹھیک ہے ہاں تو اب یہ مسجد اخصہ ہے کیا سعی بخاری کی حدیث کے مطابق ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کونسی بنائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مسجد الحرام اے اللہ کی نبی اس کے بعد کونسی بنائی گئی تو اللہ کی نبی نے کہا مسجد اخصہ اور پھر اللہ کی نبی نے کہا کہ مسجد حرام اور مسجد اخصہ کے درمیان چالیس سال کا فرق ہے کتنے سال کا فرق ہے چالیس سال کا فرق ہے میرے اور آپ کی اس زمین پر بنائی جانے والی یہ کونسی مسجد ہے دوسری مسجد ہے اور ہمارا خبلے اول بھی رہ چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے سولہ یا سترہ مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اقصہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھا لیکن جیسی دل کے خواہش تھی اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خانہ کعبہ کو خبلہ بنا دیا جائے تو اللہ رب العالمین نے ان کی خواہش پوری کر دی اور پھر ہمارا خبلہ خبلے دبم کونسا بنا دیا گیا مزید الحرام لیکن پہلے کیا تھا مزید اقصہ اب اندازہ لگائیے یہ کتنی اہم مزید ہے جس کی طرف ہم کو مو کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا ٹھیک ہے ہاں اب یہ جو اقصہ ہے نا یہ فلسطین میرے عرب کے جو صحابہ تھے اس کی تاریخ اس کی فضیلتیں اس کی اہمیت اس کی برکتوں کو بہت اچھے سے جانتے تھے اسی لیے جتنے صحابہ مدینے میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد چار خلفہ راشدین ان لوگوں کی خلافت جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی تمام کی تمام تقریباً اقابی صحابہ فلسطین کی طرف آہستہ آہستہ جا رہے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صحابہ اقابی صحابہ کی خبریں وہاں پر موجود ہیں خالد بن ولید وہی پر مدفون ہے وہی پر وہ جا کے بسے شام پورا کا پورا ان کے ہاتھ میں تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح امیر امامیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پورے کے پورے مدینے سے کدھر جا رہے ہیں فلسطین کی طرف جا رہے ہیں اندازہ کے لئے صحابہ کے نظیر صحابہ کو معلوم تھا کہ وہ بڑے اہم جگہ ہیں کیونکہ لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا سفر اگر ہم صواب کی نیت سے تین جگہ کر سکتے صرف وہ صرف تین جگہ کر سکتے اگر ہم کو سفر کرنا ہے صواب کی نیت سے کہ ہم کو عجر ملے ہم کو صواب ملے تو ہم صرف تین مساجد کو جا سکتے ہیں کونسے کونسے مساجد مسجد الحرام مسجد نبوی نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد اور مسجد اقصہ یہ تین مسجدوں کو جب ہم جائیں گے عجر کی نیت سے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کا عجر دے گا لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور جگہوں پر صواب ملے گا گناہ ماف ہوں گے اس سونچ کے ساتھ اگر جائیں گے تو پھر یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ سراسر بیداتیوں کا حصہ ہے بیدات کا حصہ ہے یاد رکھنا ہے تین جگہوں کے علاوہ کوئی بھی جگہ صواب سمجھ کر نہیں جا سکتے کلیر رکھنا اس پوائنٹ کو تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جگہ کتنی اہمیت کے حامل ہوں گی کہ صحابہ اکثر صحابہ ادھر ہی ہے وہیں پر ہے شام کی وہ زمین جس زمین پر محشر خائم ہوگا مسند احمد کی صحیح حدیث ہے یہ محشر کا میدان جس جگہ پر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا کہ وہ شام کا علاقہ شام کی زمین ہوگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی زمین کے لئے برکت کی دعائیں دیئے خیر کی دعائیں دیئے اور ہم کو یہ حکم دیا کہ جب شام اور اہل شام سے خیر ختم ہو جائے گی تو پر دنیا سے خیر ختم ہونا شروع ہو جائے گی اللہ اکبر اب اندازہ لگا لیے کہ یہ فلسطین یہ زمین ہمارے لئے کتنی اہم ہے ٹھیکے مسجد اخصہ اس کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کو جو تعمیر کروایا ہے سلیمان علیہ السلام نے مکمل تعمیر جنہوں نے کروای تھی نا کس نے سلیمان علیہ السلام نے لیکن اب وہ مسجد نہیں ہے جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروای تھی اس کو ڈھا دیا گیا ٹھیکے ٹائٹس جو بادشاہ تھا اس نے وہاں پر موجود جو یہودی تھے ان کو بھی ختم کر دیا تھا آگے میں بتاؤں گی انشاءاللہ اور مسجد اخصہ کو پوری طرح ڈھا دیا گیا تھا پھر باد میں وہ تعمیر کروای گئی آج ڈوم آف دی روک جو نظر آ رہا ہے وہ مسجد اخصہ نہیں ہوتی یاد رکھنا مسجد اخصہ ایک دم سادھی ہے ہاں اس کا گمبت ہے لیکن ویسا نہیں ہے جیسا یہ ڈوم آف دی روک جو بتایا جارہا ہے مسجد اخصہ جیسے آپ مانیں گے ڈوم آف دی روک بتایا جارہا نہیں ہوتی ہماری وہ مسجد ہماری جو مسجد ایک دم سیدھی اور سادھی ہے یاد رکھنا مسجد اخصہ اور مسجد اخصہ ہمیشہ ہر نماز کے لیے نہیں کھولی جاتی کبھی کبار کھولی جاتی اور جب بھی کھولی جاتی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا حال ہوتا کوئی نہ کوئی حملہ ضرور ہوتا مسلمان ضرور مارے جاتے فلسطینیوں کی جانے ضرور شہید ہوتی کبھی کبار کھولا جاتا ہمیشہ نمازوں کے لیے وہ مسجد نہیں کھولی جاتی اب یہ جو صحابہ اکرام کی محبت انبیاؤں کی زمین ہے نا اب یہ زمین سے مجھ کو راب کی محبت ہونی چاہیے پوری زمین اللہ رب العالمین کی ہے یاد رکھنا لیکن اللہ نے زمینوں میں بھی کچھ زمینوں کو کیا دیئے فضیلت دیئے جیسا دن ہوتے نا سات دن ہے اس کے اندر فضیلت والا دن کونس ہے جمعہ ہے ہے نا مہینے بارہ ہے لیکن اس کے اندر حرمت والے مہینے چار بتلا ہے ویسے ہی زمینوں میں جو فضیلتوں والی زمین ہے نا ان میں سے ایک ہے یہ فلسطین کی زمین شام کی زمین اس کی تقدوسیت یعنی اس کے مقدس ہونے کی فضیلت ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کیونکہ اسلام مجھ کے اور آپ کو اس کی فضیلت بتلاتا ہے یہ اہرہ غیرہ نتو خیر مولوی اور ملصابہ نے بتلاتے کون بتلاتے اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ہم کو اس کی فضیلت بتلاتے لہٰذا ہم کو اس کی اس کی حصفی سے جڑنا کمپل سریع ہے کہ یہ کیا ہے چھیکے یہ انبیاءوں کی زمین ہے میری اور آپ کی زمین ہے یہ محشر کی زمین ہے برکت والی زمین ہے خیر والی زمین ہے اور اس کی طرح جانا اور اللہ نے اگر ہماری نسلوں کو بہتر حالات دی تو وہاں جا کے بسنا بڑی خیر کی بات ہوگی اور ہم کو جانا بھی چاہیے اللہ نے اگر موقع دیا تو ضرور جائیں گے انشاءاللہ ٹھیکے تو اب سمجھ بھی آئے فلسطین کیا ہے تھوڑا سا مختصر تعارف اب اس کے بات دیکھیں گے یہ یہود اسرائیل کو آج ہم گالی نہیں دے سکتے یہود کو جانوروں کی آخری درجہ بھی ہم ان کو دے سکتے لیکن اسرائیل کو اسرائیل کو نہیں بول سکتے کیونکہ اپنے نزبت وہ جوڑتے کس سے یاخوب علیہ السلام سے جوڑتے ہیں یاخوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل ٹھیکے اسرائیل ان کا نام تھا تو وہ ان سے اپنے آپ کو جوڑ کر بنی اسرائیل کہا گیا قرآن میں ہم پڑھتے نا بار بار بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل یہ یہی یہود ہیں ٹھیکے تو اب یہ یہ یہود کون ہے یہ یہود جو ہے نا میرے آپ کے دشمن ہیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر شیطان کو میرا اور آپ کا پہلا دشمن بولا گیا نا اس زمین پر ایمانی دشمن اگر کوئی اور ہے تو وہ یہود اور نصارہ ہے اور یہود اور نصارہ میں بھی یہود سب سے زیادہ میری اور آپ کی دشمنی میں شدید ہیں یہ وہ خوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان خاتل خوم ہے یا خاتل خوم سخت دل خوم ہے یہ ظالم خوم ہے یہ ظلم کرنے والی خوم ہے یہ انہوں نے انبیاء کو ختل کیا انبیاء ہے نا اللہ کے نزدیک اتنا بہترین مقام رکھنے والے انسانیت میں سب سے اونچا درجہ انبیاء کا ہوتا ہے نا انبیاء کو انہوں نے ختل کر دیا تو یہ عام انسانوں کو چھوڑیں گے حالی کے ایک انٹرویو میں یہودیوں کا یہ جو پرائی منسٹر ہے نتن یاہو اس نے کیا کیا اگر اس زمین پر کوئی انسان ہے تو وہ صرف کون ہے وہ لوگ ہیں یہود ہیں باقی کون ہے کتے انسانی کتے والا اس نے رحم بھی آج باقی نہیں ہے یاد رکھنا اور یہ جتنے ہیں نا یہ زیونسٹ ہے زیونسٹ یعنی ان کا ان کا مذہب ان کو کچھ سکھاتا ہے لیکن وہ اپنے مذہب کے نام پر دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا کی محبت شدید ان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے شدید دشمن ہے دشمن کے بارے میں جب تک دشمن کی تاریخ ہم کو معلوم نہیں ہوگی ہم ہمارے بچوں کو یہ دشمنوں کی سادشوں سے کیسے بچائیں گے ہاں ہم کیسے بچائیں گے دشمن کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے ہم کو یہ کون تھے کہاں تھے کہاں سے آئے تھے کیا ہوا تھا ان کے ساتھ آج بڑا نام لے کر یہ جو گھومتے ہیں کتنی زلط اور رسوائی کے گڑوں میں وہ گیرے ہوئے تھے اگر ہم کو معلوم ہوتا نا ہماری زبانیں کھولتی ہیں رہو ہم بولتے کہ تمہاری تاریخ میں تو یہ تھے یہ تھے یہ تھے اور ہماری تاریخ تم اٹھا کر دیکھ لو جب تک ہم کو ان کی تاریخ معلوم نہیں ہوگی تب تک ہم ان کی جو سازشیں ہیں خطرناک سازشیں ہیں ان کی اس سے اپنے آپ کوئی اپنے آنے والی نسلوں کو نہیں بچا سکتے تو ان کا جو سلسلہ شروع ہوا کہاں سے ہوا چلے آپ لکھے بھی لیجئے میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی جہاں ان لوگوں نے اپنی کنٹری کو اسٹیبلش کر دیا کہ اب ہماری یہ کنٹری بن گئی وہاں تک ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ٹھیکے تو چلیے اب ان کا جو شروع ہوتا ہے کہاں سے شروع ہوتا ابراہیم علیہ السلام ٹھیکے ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں ہم ہے نا کیا بولا گیا ان کی نسل سے اب جتنے انبی آئے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی آئے اب ابراہیم علیہ السلام آنے کے بعد کوئی اور نبی کی نسل سے نہیں آئے ابراہیم علیہ السلام آنے کے بعد ان کے جو دو بیٹے تھے کون بولیے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تو ہم جانتے ہیں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ان کی نسلوں میں سے کوئی نبی نہیں آئے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکل کر کدھر گئے تھے شام کی زمین سورہ انبیاء کی روشنی میں ہم نے دیکھا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 سے ہم دیکھ لیں وہاں پر ٹھیک ہے کوڑ بھی میں آپ کو دے دی رہی ہوں کیونکہ تاریخ پوری ہے اس لیے میں آپ کو آیتیں پڑھ کر نہیں سنا رہی ہوں وہ جو اس کا ریفرنس ہے وہ ریفرنس بتا دی رہی ہوں ابراہیم علیہ السلام جو دو بیٹے پہلا بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام دوسرا بیٹا کون ہے اساق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تو عرب میں ہے ٹھیک ہے ان کا پورا کا پوری ان کی نسلیں عرب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی سے آئے اب بچے کون اساق علیہ السلام اساق علیہ السلام کی نسل سے آئے کون یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کی نسل سے آئے کون یوسف علیہ السلام اب یوسف علیہ السلام سے پورا سلسلہ بڑھتا گیا پورا دعوت علیہ السلام سلعیمان علیہ السلام زکریہ علیہ السلام ییہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ان کے لاسٹ نبی یہودیوں کے اندر جو آخری نبی بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف وہ کون سے نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیش میں جو فرق ہے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ چھس سو سال کتنا فرد تھا چھس سو سال اب یہاں پر یہ دیکھو ان کا نام بنی اسرائیل کیسا پڑا ابراہیم علیہ السلام سے عسیٰ علیہ السلام عسیٰ علیہ السلام سے یاکوب علیہ السلام یاکوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا اسرائیل اسی سے ان کا کیا پڑا نام پڑ گیا بنی اسرائیل اور ان کی اخیدت تو دیکھو آج وہ کنٹری کا نام بھی کیا رکھ رہے ہیں کس بنیاد پر ان کے جد عالی کی بنیاد پر یاد رکھے جائے کہ ہم کون ہیں ہم نبی کی نسل میں سے ہیں دیکھو اللہ اکوہ وہ اپنے اخیدے کو نہیں چھوڑ رہی اخیدے کو سامنے رکھ کر پیچھے سے کچھ اور وار کر رہی ہیں اسی لئے پیٹ پیچھے وار کرنے والی خوم ہے یہ بزدل خوم ہے یاد رکھنا طاقتور خوم نہیں ہے یہ ہمت والی خوم نہیں ہوتی اللہ نے مجھ کو اور آپ کو خوران میں کئی بار بتلایا کہ بزدل خوم ہے تم سے درنے والی خوم ہے تمہارے پیچھے سے حملہ کرنے والی ہے ان کے سامنے سے حملہ کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہے ٹھیکے تو اب یہاں پر یاخوب علیہ السلام تک یہ لوگ کہاں رہتے تھے وہی ارض شام میں رہتے تھے ٹھیکے اب پورے وہ فور فائی کنٹریز پورے ٹھیکے اب یوسف علیہ السلام کا کوئے میں ڈالا جانا کوئے میں سے پھر کن لوگوں نے ان کو نکالا مصر کے مصر کے وہ لوگ لے کے جا کے کام بیچے ان کو مصر کے بازار میں بیچ دیے نا اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کام پہنچ گئے مصر پھر مصر میں عزیز مصر کا ان کے پر الزام لگانا پھر وہ الزام کی وجہ سے وہ جیل میں جانا پھر جیل میں سے نکل کر اس مصر کے فائنانس منسٹر بننا ٹھیکے فائنانس منسٹر بنے پھر وہاں کے بادشاہ بھی بنے کون یوسف علیہ السلام اب یہ جو بنے اسرائیل تھے یہ یہود جو تھے اب وہ کہاں سے کہاں چلے گئے مصر میں ٹھیکے اور حکومت ان کو دی گئی ٹھیکے لیکن حکومت دینے کے بعد بھی جب حکومت کے تختیں پلٹے ایسی زلیل اور رسوائیت ان کے حق میں آئی کہ غلامی کی انتہا ان لوگوں نے دیکھی ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا اور لڑکیوں کو بچا لیا جاتا کس کے دور میں کس کے دور میں کس کے دور میں لڑکوں کو ختل کیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو رکھ دیا جاتا تھا ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی دور میں پھر اور آیا ظلط اور رسوائی کی انتہاک ہو گئے یہ لوگ اندازہ لگائیے کہاں تھے مصر میں تھے مصر سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بچا کر فیرون کی ظلم سے اس ظلط اور رسوائی سے نکال کر جب ان کو دریائے نیل کے اس پر وہ لے کر گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کوہی تور پر گئے چالیس دن کے لئے تو ان لوگوں نے کیا کیا اپنے آنکھوں سے اللہ رب العالمین نے جو موجزات کروائے تھے ان لوگوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے وہ ایک آسا کا ازدہ بن کر پوری کے پوری سانپوں کو کھانا انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا دریائے نیل کی زمین کو پھٹتے ہوئے پانی کو ہٹتے ہوئے انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا یہ وہ خواہ میں جس کے لئے اللہ رب العالمین نے آسمان سے کھانا بھیجا یہ وہ خواہ میں جس کو اللہ نے پورے عالمین پر فضیلت دی تھی یہ وہ خواہ میں جب وہ چلتے تو ان کے لئے ایک ہاں ایک ایک سایہ ان کے ساتھ ہمیشہ چلتا تھا اتنی ان لوگوں پر نحمتیں کی گئی تھی لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام چالیس دن کے لئے تور پر گئے جب نیچے آ کر دیکھا تو کس کی پوجہ کرنا شروع کر دی ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجہ کرنا شروع کر دی پھر زلط اور رسوائی ان کے حق میں آئی آج وہ جس پرومیس لینڈ کی بات کر رہے نا ہم کو یہ لینڈ جو فلسطین کا یہ پرومیس لینڈ ہے ہم کو ہماری کتابوں میں کہا گیا کبھی یاد آیا مالوم آج اٹھارہ سو سال کے بعد ان کو یاد آیا دو سو سال تقریباً یہ جو مسالہ ہے نا یہ دو سو سال پرانا ہے یہ دو سو سال پرانا ہے آپ کا مسالہ نہیں ہے یہ اب ان کو یاد آیا ونہ یہ در بھدر بھٹکتی ہوئی خوم تھی کوئی کنٹرین کو رہنے نہیں دیتا تھا کوئی کنٹرین کو رہنے نہیں دیتا تھا کبھی ادھر تھوڑے رہتے تو کبھی ادھر تھوڑے رہتے جب مسالہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے خوم ادھر ادھر بھٹک رہی ہے ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے رہنے کے لیے تو اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ جاؤ برکت والی زمین میں داخل ہو جاؤ سورہ مائدہ اٹھائیے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کی آیت نمبر اکیس آیت نمبر پتیس تک پڑھئیے آج اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں نا یہ لوگ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ان کو کہا تھا کیا کہا تھا دیکھئے آیت پڑھ رہی ہے آپ لوگ کے سامنے اللہ نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ تم یہ عرض مقدس جو ہے بیت المقدس جو ہے یہ القدس جو ہے یہ فلسطین جو ہے اس میں داخل ہو جاؤ تو یہ لوگوں نے کہا کہ ہم علم ہیں اس وقت فلسطین پر ایک دوسری حکومت تھی دوسری خوم تھی تو اللہ نے ان کو کہا کہ جاؤ ان سے لڑو اور تم داخل ہو جاؤ تو ان لوگوں نے کیا کہا ہم علم ہیں اے موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑو اس کے بعد ہم آئیں گے تو اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دی حالانکہ اگر وہ لڑتے تو وہ زمین ان کے ہاتھ میں آ جاتی وہ وہاں پر آسانی سے رہ سکتے تھے اللہ نے حکم دیا تھا اللہ کا حکم تھا وہ داخل ہونے کا ہار اور جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا پیسٹ ان کے وہاں پر دلوں کا تھا ایمان کا تھا جب ان لوگوں نے کہا نا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑو تو اللہ نے ایسی زلط اور رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دی کہ اب چالیس سال تک ان کے لیے وہ زمین حرام کر دی گئی چالیس سال تک ان کے لیے خلستین کی زمین کیا کی گئی ارز شام ان کے لیے حرام کر دی گئی اب ادھر 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 وہ بھٹک رہے تھے وہی زمین جو اللہ ان کو دے رہا تھا آج وہ زمین لینے کی کوشش کر رہے ہیں تم کو تو پہلے ہی دے دی گئی تھی لیکن اپنے ایمانی کمزوری کی وجہ سے دل میں ایمان تھا ہی نہیں پہلی بات کمزوری ہم کیا بول سکتے ہیں مسیبت آتی تو تم تمہارا رب دیکھ لو اور اگر خوشحالی ہوتی تو ہم بھی ایمان سا تمہارے ساتھ ہیں یہ حال تھا اس قوم کا اور یہ منافقوں کا آخری درجہ ہی ہے نا اگر حالات بہتر ہیں تو ہم سب کا ساتھ ہیں ہے نا سب کا ساتھ سب کی وکاس والی ہم بات کریں گے اور جب حالات مشکل ہو جائیں گے تو حالات کا مخابلہ تم اکیلے ہی خود کر لو ہم اس کے در نہیں جانا چاہتے ہیں اپنی جان سے بڑی محبت تھی ان کو دنیا کی زندگی سے بڑی محبت تھی ان کو مرانے چاہتے تھے یہ لوگ موت سے بڑا در تھا ان لوگوں کو یہ خوم کو آگے بتاؤں گی میں کیسے مسلمانوں نے ان کے اوپر تسلد حاصل کیا تھا نا تو کیسے کیا تھا تو اب یہاں پر کہا تھا کہے ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا نا داخل ہونے کے لئے لیکن وہ داخل ہوئے نہیں ہوئے پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لئے چالیس سال کیا کیا ان کے لئے وہ زمین کو حرام کر دیا اب اس کے بعد چالیس سال ہونے کے بعد پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے جب حکومت کی تو سلیمان علیہ السلام الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان کو پر زمین کی حکومت اللہ نے عطا کی تھی پھر سے یہ لوگ روچ پر آئے ٹھیکے اور پھر اس کے بعد یوشہ بن نون علیہ السلام جو تھے ان کے دور میں بھی یہ لوگ یہاں پر عروج پر تھے فلسطین میں لیکن اب اس کے بعد کیونکہ ان کے یہ جو سازشیں تھی نا بہت خطرناک تھی دنیا پرستے تھے نا وہ لوگ اللہ رب العالمین کی شریعت کو جب جب بھی لوگوں نے عمل کیا اللہ نے ان کو عروج دیا جب جب انہوں نے اللہ کی شریعت کو توڑا اللہ نے ان کو زوال کی طرف پہنچا دیا اب ایک دو مرتبہ وہ لوگ عروج پر تھے وہاں پر اچھے سے زبردست اپنی زندگی گزار رہے تھے اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو جو خطل کروایا نا حالانکہ ہماری شریعت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام خطل نہیں ہوئے لیکن ان کی شریعت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام خطل ہو چکے تو یہ جو پوری پلاننگ تھی نا یہ بھی کس نے کی تھی یہی یہود نے کی تھی پھوٹ ڈالر حکومت کرو یہ ہنی کا نارہ ہے یاد رکھنا ٹھیکے دو مسلمان نو کے بیچ میں آگ لگانے کا کام کرنے والے کون ہیں یہی یہود ہیں یاد رکھنا ہمیشہ لڑائی فتنے فساد برپا کرنے والی ظالم اور دشمن خوام اگر ہم کو کوئی بتائی گئی تو وہ صرف سے بھی یہود ہیں نصارہ ہے لیکن نصارہ سے زیادہ شدید نفرت کون ہے نفرت کرنے والی یہود ہیں ٹھیکے ہاں اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ان کے کون سے نبی ہے آخری ہے ان کی کتاب کے مطابق ٹھیکے عیسائیوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام آخری ہے موسیٰ علیہ السلام یہ جو یہود ہیں ان کے مطابق آخری ہے لیکن ہم کو کیا بتایا گیا یہ بنی اسرائیل کی طرف جو آخری نبی بھیجے گئے تھے وہ کون سے تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل کی طرف بھی نبی سوزم نہیں آئے ٹھیکے آخری نبی بخت نظر ہم نے پڑھا نا اللہ نے چار بادشاہوں کو پوری دنیا کی حکومت دی تھی دو میں اس کے اندر دو کون تھے کافر اور گمراہ تھے اور دو کون تھے توحید پرستے اللہ کے پاسندہ بندے تھے تو چار کون کون تھے ایک تو بخت نظر اور دوسرا حارون ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک ذل خرنین ٹھیک ہے تو اب یہ بخت نظر جو تھا نا اللہ رب العالمین نے سورہ اسرہ میں ٹھیک ہے سورہ بنی سرائل آپ جائیے اس کا کوڑ دیکھئے سورہ نمبر سترہ کی آیت نمبر چار اور پانچ اس کے اندر کہا اللہ رب العالمین نے کہ یہ جو یہود ہیں نا یہ زمین پر دو مرتبہ خطرناک فساد برفا کریں گے بڑی خطرناک طریقے سے یہ مارے بھی جائیں گے زلیل اور رسوا بھی ہوں گے تو مفسرین اور معرخین یہ کہتے ہیں کہ پہلا جو فساد ہوا تھا وہ تو یہ بخت نصر نے کیا تھا یہ بابل کا بادشاہ تھا اور اس نے جب فلسطین پر حملہ کیا تو وہاں پر رہے کون رہے تھے یہود یہود رہتے تھے وہاں پر اس نے اتنی بری طریقے سے ان کو مارا ان کے گھروں میں گھس کے ان کو نکالا اور ان کے گھروں کو برباد کیا ان کے بستیوں کو توڑا ان کے بستیوں کو آگ تک اس نے لگا دی اور ان کے جو مرد تھے یہود کے ان کو ستونوں سے باد کر وہ کہاں لے گیا گیا بابل لے کر گیا کون بخت نظر بڑی زلت اور رسوائی کا ان کو سامنا کرنا پڑا کس کو یہود کو یہ ایک ہو گیا اس کے بعد یہ جو بخت نظر کا جو واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بات سے ہو رہا ہے اس کے پھر ستر سال کے بعد اور وہ واقعہ کے پھر ستر سال کے بعد ٹائٹس نامی بادشاہ آیا ٹائٹس یہ تو اتنا خطرناک تھا اللہ اکبر زندہ جلایا اس نے یہودیوں کو زندہ جلایا اب یہاں پر جیسے ہی ٹائٹس نے یہودیوں پر حملہ کیا ان کو مارا ان کی طرف آگے بڑھتا گیا تو یہ جو یہود دینا ڈر کے مارے کیا کرے تھوڑے 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 دنیا میں ادھر 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 بھاگ گئے اسی کو ڈائسپورا کہا جاتا ہے ٹھیکے تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے ستر سال کے بعد ہوا یہ ٹائٹس کا ٹائٹس کا ٹائٹس کا تو اب یہاں پر تھوڑے 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 ادھر ادھر بھاگ گئے نا تو اب یہاں پر ٹائٹس کے حملے کے بعد اٹھرہ سو سال تک یہ پوری خوم گمشدہ تھی کہاں ہیں نہیں معلوم کب تک گمشدہ تھے تر بدر پھر رہی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اور ہم جانتے ہیں کہ ہٹلر ان کا کیا انجام کر چکا تھا یورپ کنڈریز میں ان کو رہنے کی پرمیشن نہیں تھی جام بھی جاتے مار کھاتے جام بھی جاتے زلیل اور رسوہ کر کے ان کو وہاں سے نکالا جاتا کیونکہ ان کی حرکتوں سے وہ لوگ بھی واقف تھے یہ جانج رہتے ہیں وہاں پر فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں تو اب یہاں پر ہوا کیا دیکھو اٹھرہ سو سال تک یہ لوگ کیا تھے گمشدہ تھے مالے میں نہیں تھا کہاں ہے کدھر ہے کہاں ہے یہ خوم اوکے اب اس کے بعد فلسطین پر تین سو تیرہ میں یاد رکھو یہ ڈیٹ تین سو تیرہ میں کانسٹنٹائن بادشاہ وہاں پر خابص تھا اور اس نے تین سو تیرہ میں عیسائیت کو خبول کر لیا تھا اور اب پورا کا پورے فلسطین میں کون ہو چکے عیسائی رہنے لگے ٹھیکے اب عیسائی وہاں پر بسنے لگے اب یہ لوگوں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے وہاں پر اوکے اب تین سو تیرہ عیسوی سے لے کر کرسٹین ایرا سے لے کر سکسٹین تھٹی سیون تک چھ سو ستیاسی عیسوی تک عیسائیوں کی ہی وہاں پر حکومت رومیوں کی حکومت رومن ایمپیر وہاں پر تھے اوکے اب اس کے بعد تھٹی سیون میں کیا ہوا یہ سیونت سنچری میرے اور آپ کے لئے بہت اہم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا سیونت سنچری یہ سکس تھٹی سیون میں عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ مسجد کس کے ہاتھ میں آئی مسلمانوں کے ہاتھ یہود کے ہاتھ میں تھی ٹھیکے ابراہیم علیہ السلام سے کہاں تک ٹائٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا وہاں تک وہ لوگ کہاں تھے مسجد اقصامے تھے وہاں پر فلسطین میں رہتے تھے اس کے بعد کئی بار نکالے گئے پھر آئے نکالے گئے پھر آئے ایسا ہی حال ہوا ان کا اس کے بعد اٹھرہ سو سال تک اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اٹھرہ سو سال کے بعد بھی وہاں پر تھے کون ایسائی ٹھیکے کونسٹنٹائن اس کا نام بولا جاتا ہے بادشاہ کا تین سو تیرہ سے انہیں پورا حکومت کر رہا تھا وہاں پر اس نے ایسائیت کو خبول کر لیا سکس تھرٹی سیون میں وہ جو زمین تھی نا اقصہ کی آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو دنیا میں سب سے زیادہ جس زمین کے لیے جانے گوائی جس زمین کے لیے خون بہایا گیا جس زمین کے لیے حد سے زیادہ لڑایا ہوئی وہ یہ فلسطین کی زمین تھی لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی یہی زمین جب مسلمانوں کے پاس آئی تو ایک انسان کا بھی خون نہیں بہایا گیا جب مسلمانوں نے فلسطین کو پوری طرح گھیر لیا نا سکس تھرٹی سیون میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں تو عیسائیوں نے کیا کہا آپ آپ کے امیر المومنین کو بلائیے ہم امانت کے ساتھ امن و آمان کے ساتھ یہ مسجد اقصہ کی چابیاں الخط کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھما دیں گے اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے بغیر لڑائی کے بغیر خون و خرابے کے پوری تاریخ میں صرف یہ ایک واحد واقع ہے جس کے دور خون نہیں بہایا گیا اور امن و سلامتی کے ساتھ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آگیا مسجد اقصہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصہ کی چابیاں لینے کے لیے جب گئے جب وہاں پہنچے زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تھے زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہا اے امیر المومنین آپ اپنا تھرہا گھوڑا اچھا لے ترکیہ گھوڑا لے لیتے لباس ذرا زبادست بہترین زبطن کر لیتے تو اور اچھا ہوتا اور شان بڑھ جاتی تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہا تھا اے زید یاد رکھو تم کو نہ گھوڑوں کی وجہ سے عزت دی گئی نہ لباس کی وجہ سے عزت دی گئی تم کو عزت ملی کس سے اسلام سے عزت ملی جب تک یہ اسلام تمہاری زندگی میں رہے گا تم کو عزت ملتی رہے گی جس جس تم اسلام کو چھوڑ دو گے تم زلت اور رسوائی کی دلدل میں جا کے پہنچاؤ گے اس وقت امیر المومنین نے کہا تھا ہم کو عزت اسلام سے ملی اسلام سے تو اس وقت آیا کب آیا مسلمانوں کے ہاتھ میں سکس تھرٹی سیون چھس سو سنتیس اسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا کیا فلسطین اب یہاں سے اب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی رہا ایک ہزار ننیا نو تک یعنی چار سو ساٹھ سال مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا یہی فلسطین چار سو ساٹھ سال امن و امان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ وہاں پر لوگ رہتے تھے اب وہاں پر رہنے والے لوگ کون ہیں اب پورے مسلمان کب سے رہ رہے وہ سکس تھٹی سیون اسوی سے رہ رہے وہ لوگ اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ انہی کی نسل صحابہ کی نسلوں میں سے وہ پورے وہاں پر چھس سو سیتیس اسوی سے ایک ہزار ننیا نو تک مسلمان اس کے پر خابش تھے مسلمانوں کے وہاں پر حکومت تھی اس کے بعد سلیبی جنگیں ہوئی کروسیڈر وار بولا جاتا نا سلیبی جنگیں یہ جو عیسائی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر مزید اخصہ کی فتح کے نام پر کئی اخصہ پہلے ہماری تھی ان مسلمانوں نے لے لیا اس کی بنیاد پر اتنے ظلم بہائے اللہ اکبر سلیبی جنگوں کے بارے میں کبھی اٹھا کے دیکھو ایک ہزار ننیہ نو میں یہ جو سلیبی جنگیں ہوئی مزید اخصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی پھر یہی رومیوں کے ہاتھ میں یہی عیسائیوں کے ہاتھ میں چلی گئی ایسا ایسا ظلم کیا ان عیسائیوں نے مسلمانوں پر یہاں تک تاریخ میں موجود ہے کہ مسلمانوں کو جلانا تو دور کی باتیں جلا پکا کر کھایا آئے لوگوں نے اتنا خون بہایا کہ ان کے جو خون مسلمانوں کے جو خون تھے وہ ان کے جو گھوڑے تھے ان کے گھٹنوں تک تھا گھٹنوں تک ان عیسائیوں نے آج یہ کاتولک عیسائی جو ہے نا اپنے آپ کو امن اور سلامتی کا دیوتا بناتے وہ جو پیش کرتے ہیں نا سفے سفے جببے پہن کر ہم ہمیشہ پیس پیس بولتے پیس لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے یہی ان لوگوں نے اتنا ظلم اڈھایا کہ مسلمانوں کا ساکھ گاجر اور مولی کے طرح ساکھ کاٹتے چلے گئے کاٹتے چلے گئے اب یہ مزید اخصہ کس کے حد میں چلا گیا عیسائیوں کے حد میں چلا گیا پھر اس کے بعد اٹھارہ سو ستیاسی میں وہ مجاہد آیا جس کو ایک ماں نے تیار کیا تھا سلاہ الدین ایوبی رحمہ اللہ اٹھارہ سو ستیاسی میں پھر سلاہ الدین ایوبی نے مزید اخصہ کو پھر واپس لیا تو اب یہاں پر ایک ہزار ننیو نو سے اٹھارہ سو ستیاسی تک کس کے حد میں تھی یہ عیسائیوں کے حد میں تھی یعنی کموں بیش ایٹی 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 ایرز اٹھیاسی سال ٹھیکے اب گیارہ سو ستیاسی میں کس کے حد میں آئی اب پھر یہ مسلمانوں کے حد میں آئی اب دیکھو یہاں پر گیارہ سو ستیاسی سے اب یہ معاملہ پھر مسلمانوں کے پاس ہی رہی ہے مزید اخصہ پھر وہاں پر مسلمان اب مسلمان کب سے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہاں پر پورے مسلمان ٹھیکے ساتھویں صدی سے یہاں پر مسلمان موجود ہیں کام پر فلسطین میں اب اس کے بعد گیارہ سو ستیاسی سے لے کر پندرہ سو بارہ تک سترہ تک ساری عثمانی جو حکومت تھی نا عثمانی حکومت عثمانی حکومت کے تحت یہ پورا فلسطین تھا یعنی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی تھا پندرہ سو بیس میں یاد رکھو تاریخ میں بتا رہی ہوں آریوں میں ادھر ہمارے پورے ٹوٹھازن ٹوئنٹی تھری تک آریوں میں پندرہ سو بیس میں یہ عثمانی جو حکومت تھی اس کے ہاتھ میں مکہ مدینہ اور فلسطین تین بھی آگئے اسی لئے انہوں نے کیا نام دے دیا خلافت کا نام دے دیا ٹھیکے خلافت عثمانیہ یہ نام اسٹیبلش ہو گیا تھا تو اب یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی رہا ٹھیکے اب اس کے بعد پندرہ سو بیس سے لے کر نائنٹین سیونٹین تک انیس سو سترہ تک کس کے ہاتھ میں تھا یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا فرسٹ ورلڈ وار ہوئی نائنٹین فورٹین میں انیس سو چودہ میں یہ مسلمانوں کے پاس تھا اب وہاں پر ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا جرمنی وہاں پر ہار گئی اور ترکی کے ہاتھ سے کیا چلا گیا میرے اور آپ کے ہاتھ سے پھر یہ مزید اخصہ چلی گئی انیس سو سترہ میں ہمارے ہاتھ سے پھر فلسطین چلا گیا اور کس کے ہاتھ میں چلا گیا برٹیش کے یہ برطانیہ کے ہاتھ میں یہ انگریزوں کے گوروں کے ہاتھ میں چلا گیا ابھی تک یہود لا پتہ ہے ٹھیکے ٹائٹس کے بعد سے ابھی تک انہوں کا وجود ہی نہیں ہے کچھ بھی کبھی ادھر پھر رہے کبھی ادھر پھر رہے زلط کی مار کبھی ادھر مار رہے کبھی ادھر مار رہے ٹھیکے انیس سو سترہ میں جب یہ برٹیش کے ہاتھ میں چلا گیا پھر اس کے بعد انیس سو چوبیس میں مسلمانوں نے رحم کھا کر ان کو وہاں پر اپنے قرائے کے گھر رہنے کے لیے دے کس کو تو یہاں پر ان کو کوئی دنیا میں کہیں رہنے نہیں دے رہا رحم کس نے کیا مسلمانوں نے کیا آؤ انیس سو چوبیس میں انیس سو چوبیس میں پہلی بار ان کو رہنے کی اجازت دی گئی اور جس وقت عیسائیوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان کے ہاتھ میں مزید اقصہ کی چابیاں دی تھی اس وقت یہ عہد کیا گیا تھا انہوں نے خاص کہا تھا کہ اے امیر المومین ان یہودیوں کو یہاں رہنے کی اجازت مد دینا یہ عیسائیوں نے کہا تھا آج یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے دشمن دشمن کیا ہوتے ہیں ہمیشہ دوستی ہوتے ہیں یاد رکھنا اب یہاں پر انیس سو چوبیس میں وہ لوگ آہستہ آہستہ کہاں پر آنے لگے فلسطین میں آنے لگے انیس سو چوبیس میں تب اللہ دکھے کہ ارے ہے ایک دو ایک دو یہودی آرے چلو جانے دو بیچارے کمزور ہے لاغر ہے رہنے کے لئے جگہ نہیں ہے ان فلسطینیوں نے اپنے گھروں گھر اپنے گھر ان کو قرائے سے دیئے اور یہی ظالم قرائے کے گھر پر خابض ہو کر مالک مکان کو ایک قرائدار بنا دیا آج لوگوں نے بات آئی سمجھ میں رہنے لگے آہستہ آہستہ خبزہ کرنے لگے رہنے لگے آہستہ آہستہ اپنی قوم کے جتنے لوگ ادھر ادھر بھٹکے ہوئے تھے نہ سب کو بلانے لگے اس کے بار 1947 میں انہوں نے اچانک کہ دیا کہ we have great اسرائیل ہمارے پاس اب کیا ہے ایک پرک ایک ریاست ہے اسٹیبلش کر دیا انہیں 1947 میں 1947 میں لوگوں نے ڈیکلیر کر دیا کہ اب یہ ہمارا ملک ہے اسرائیل اندازہ کریے اور آج وہ کہہ رہے گے اب تم نکلو یہاں سے وہ مسلمان جو عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی ان کے دور سے چلے آ رہے ہیں وہاں ان کے گھر ہیں وہاں ان کی نسلوں نے وہاں پر اپنا وقت گزارا وہاں پر اپنی پوری محنتیں کی یہ کھرائے کے لوگ تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے یہ ہماری پرومیس لینڈ ہے جب تم کو لینڈ دی گئی تھی تو تب تم کہاں تھے پیٹ پھر کر بھاگ رہے تھے جب اللہ نے تم کو کہا تھا کہ جاؤ داخل ہو جاؤ بات آئی سمجھوے اب 1947 سے وہاں پر چل رہا ہے اب یہ پورا مسئلہ فلسطینیوں کو مارنا وہاں سے بگانا ایک علاقے پر جانا وہاں کے فلسطینیوں کے پر گھر گرا دینا وہاں سے بم دالنا ان کے بچوں کو ختم کرنا اور وہ ڈر کے مارے تھوڑا آگے ہر جاتے اب وہاں پر آتے 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 اب وہ کہاں پر آگئے غازہ کی پٹی تک آ چکے جہاں کے بعد سے یہ بچا کچا جو فلسطین ہے جس کے اندر مزید اقصہ ہے وہ حصہ بھی پاکی ہے یہ ہے ان کی تاریخ بات آئی سمجھ میں اب تھے کہیں اور کے آکے بسے رہنے کو دیئے تو کیا کیا ان لوگوں نے خفزہ کر لیا تھوڑا تھوڑا لڑتے جارے خفزہ کرتے جارے لڑتے جارے خفزہ کرتے جارے اب ون تھڑ حصہ پورے ان کے ہاتھ میں ہے ایک حصہ بچا ہوا ہے مسلمانوں کے پاس یہ دشمن ٹھیکے تو اب یہاں پر یہ 1947 سے اسرائیلیوں کو وہاں یہاں فلسطینیوں کو کیوں نکال رہے ہیں کیونکہ اب ان کا یہ مقصد ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری پرومیس لینڈ ہے ہم کو یہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے اور ہمارا تھرڈ ٹیمپل وہیں بنے گا ہماری عبادتگاہ وہیں تھی کیونکہ یہ تینوں کے لیے بھی اہم ہے پہلے یہود تھے اس کے بعد پھر عیسائی آئے پھر اس کے بعد مسلمان ٹھیکے تو اب یہ تینوں کے لیے مخدس والی زمین من گئی عیسائیوں نے وہ پوری سلیبی جنگیں لڑی یہ ہماری زمین ہے ہماری زمین ہے پھر اس کے بعد مسلمانوں کو جب یہ زمین دی گئی اللہ نے جب آتا کی تو قرآن میں مجھ کو اور آپ کو کہہ دیا کہ یہ یہ زمین کے طرف تم کو ہمیشہ لوگوں کو نکال دیا گیا وہاں سے ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ زمین سے ان کو نکال دیا گیا حرام کر دی گئی تھی ان کے لیے وہ زمین اب وہاں پر خاص طور پر ان لوگوں کا یہ مشن ہے کہ ہم یہ زمین لیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں پر ٹھر ٹیمپل خائم کریں گے اور اس کے بعد ہمارا دجال آئے گا ہمارا مسیح آئے گا اور پھر ہم پوری دنیا پر کیا کریں گے ان پورے مسلمانوں کو پورا ہونے والا نہیں ہے کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے ان کی ایک ان کی خطل غارت گری چلتی رہے گی اب یہ جو معصوم فلسطینیوں کو جو شہید کر رہے ہیں نا نائنٹین فورٹی سیون سے تو زیادہ ہو گیا ان کا نائنٹین ٹنٹی فور انیس سو چوبیس میں داخل میں تب سے شروع ہو گیا تھا ان کا مسالہ تب سے وہ اپنا کام کر رہے کر رہے اور آج ہماری نظروں میں فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا فلسطین کے مسلمانوں پہ ہر روز ظلم ہوتا ہوا آ رہا ہے ابھی کی بات نہیں ہے یہ ان کو گھر سے نکالے جا رہے ان کے گھر توڑے جا رہے ان کے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ان کی بیویوں کو بیوہ کیا جا رہا اب نہیں ہے یہ اب جو ہم دیکھ رہے نا یہ تو ایک جھلکیاں ہیں ہمارے سامنے جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کو بتائی جا رہی ہے وہ تو گریٹ اسرائیل کے خواب میں ہیں وہاں کے جو لوگ مارے جا رہے ہیں نا ان کی جو زبانوں کی آہٹے ہیں نا وہ کس کو پکار نہیں معلوم ہے دنیا کے پوری مسلمانوں کو آواز دے رہی ہیں وہ دوسروں کو آواز نہیں دے رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو دجال کا وہ لوگ انتظار کر رہے نا وہ دجال وہاں پر داخل ہی نہیں ہو سکتا چار جو پر دجال داخل نہیں ہو سکتا بتائیے کہاں کا مکہ مدینہ اور بیت المخدس اور کوہیتور حدیث میں چار جنگوں کا تذکرہ آیا جہاں پر دجال نہیں جا سکتا یہ خطل غارت گریٹ چلتی رہے گی جب تک کہ ستر ہزار یہودیوں کا لشکر دجال سے نہیں مل جائے گا تب تک یہ خون بہتے رہیں گے یہ جانے جاتی رہے گی اسی طرح یہ ظلم چلتا رہے گا کتنی گئے گزری خوم تھی غلام خوم تھی حکومت اللہ نے دی تھی عالمین پر فضیلت دی تھی لیکن یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ذلت اور اسوائی کی طرف چلے گئے موسیقی موسیقی موسیقی